حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا بلکہ وہ میرے بعد والے زمانے میں ہوں گی نمبر ایک وہ لوگ جن کے پاس گائی کی دم کی طرحے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے نمبر دو وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے یہ نہ جنت میں جائیں گی اور نہ ان کی خوشبو پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے مسلم شریف کتاب و لباس سے یہ روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ حدیث پاک میں عورتوں کے تین کام بیان ہوئے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی نمبر ایک لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی یعنی اپنے بدن کا کچھ حصہ چھپائیں گی اور کچھ حصہ ظاہر کریں گی تاکہ ان کا حسن و جمال ظاہر ہو یا اتنا بارک لباس پہنیں گی جس سے ان کا جسم بیسے ہی نظر آئے گا تو یہ اگرچہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن در حقیقت ننگی ہوں گی دوسری بات جو بیان ہوئی مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی حدیث پاک میں جو ان کا دوسرا بیان ہوا عمل اس کی وضاحت یہ ہے کہ یعنی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرح مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی یا دپٹہ اپنے سر سے اور برکہ اپنے مو سے ہٹا دیں گی تاکہ ان کے چہرے ظاہروں یا اپنی باتوں یا گانے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی یہ ہو گئی دو باتیں تیسرا عمل ان کے سر موٹی انٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے اس جملے کی تشریحات تو بہت ہیں لیکن بہتر تشریح یہ ہے کہ وہ عورتیں راہ چلتے وقت شرم سے سر نیچا نہ کریں گی بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن یہ سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی ہوں گی اور لوگوں کو گھرتے چلیں گی جیسے اونڈ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے نا جو اونڈ کے بیٹھ میں جو کوہان ہوتا ہے وہ اونچی ہوتی ہے ایسے ان کے سر اونچے رہا کریں گے ہر وہ عورت گوھر کرے جن میں ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر موجود ہے یا تینوں موجود ہیں بعض ایسی ہوں گی بدقسمتی کے ساتھ جن میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبر دینا کہ میرے بات ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں یہ عورتیں ہوں گی تو میرے زمانے میں نہیں یہ بات کے زمانے میں ہوں گی حرف بہ حرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آیا اور عورتوں کا حال بس سے بتر ہوتا چلا جا رہا ہے اتنے بارک کپڑے ہیں جیسے ٹیشو ہوتا ہے نا ٹیشو کی طرح مطلب کے وہ ٹیشو فیبرک بھی سنائیں ایک آتا ہے بالکل بارک سا ہوتا ہے جب وہ پہنتی ہے تو ان سے ان کے جسم کی رنگت جیسے ظاہر ہو جائے نا یہ کسی کپڑے والے سے میری بات ہو رہی تھی وہ کپڑے کے تاجیر ہیں انہوں نے جو عورتوں کے کپڑوں کا جو مجھے حال بتایا تھا علمان والحفیث یعنی وہ اتنا عجیب و غریب حال ہے عورتوں کے کپڑوں کا اور ان کی ڈیزائنوں کا اور ان کے لباس کا انداز اللہ تعالی ہماری حال پر رہیں فرمائے نا جانے معاشرہ اب کتنا مزید بھی ہیائی کے گھڑے میں گرے گا